ماشاءاللہ سے گیس ختم ہو گیا گاڑی کی اور اس میں پیٹرول بھی نہیں ہے پروگرام بڑھ گیا ہے ہلو جی السلام علیکم تو سب سے پہلے آپ سب کو رمضان مبارک میں سے آج میرے حال سے چوتھا روز ہے اور امید ہے کہ سب خیر فرید سے ہوں گے تو بھئی آ رہاتے ہیں آج کی کہانی پر ٹائم ابھی ہو رہا ہے ساڑھے تین اور ہمیں بس آدھا گھنٹہ پہلے بتا چلا ہے کہ ہم اب تاری پلیپٹا باہت جا رہے ہیں آج جمعہ کا دن ہے اور یونیورسٹی تھی تو گلاس لے کے بس تھوڑی دیر پہلے فارغ ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہمیں ملے مشاہل بھئی اور انہوں نے جب کیا دیا تو بھئی بس یہ تو جانا ہی جانا ہے تو اب یہ ہے کہ بس گھر ہم آئے ہیں کچھ ضرورت کی چیزیں اٹھانے کے لیے اور وہ لوگ باہر گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں تو بس فوری ہم چیزیں اٹھاتے ہیں اور نکلتے ہیں بیک اپنا تیار ہو گیا بس لیپٹاپ اٹھانا تھا اور چارجز وغیرہ اٹھانے تھے اور ایک عدد ہینڈ بھی اور میں ڈھونڈ رہا تھا ٹرائپوڈ اور ابھی مجھے یاد آیا کہ ٹرائپوڈ جا ہے وہ بیان کے کونسٹ کے دن پچھلی دفعہ ایکو ریکٹ کے آفیس میں ہی جائے گئے ساری چیزیں بیک ہو گئی اب کیا نکلنا ہے بھئی اور کیا کرنا ہے نکلو رائیل بھئی علی بھئی اور بیچ میں کون ہے خیزر بھئی ہمارے نئے انٹرڈیوز ہوئے ہیں اس کے بعد عساق بھئی ہیں ان کو رہنے دو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کیا مسئلہ ہے بھئی کتنے بند ہیں ہم یار تین پیچھے چھے بند ہیں چھے بند ہیں مہران میں فکس ہونا ہے یار پیچھے بیگ رکھنے کی جگہ ہے ٹڈگی میں ہے ٹڈگی میں ہے ٹڈگی میں رکھا فکس ہونے لگے ہم اس میں مجھے بند ہیں ٹڈگی میں ڈگا یہ آئیے ٹڈگوں سیٹھے لے جائے وہ اس میں کلچھ بھی تو لگا میں پھنے اس کلچ کی پاسمت آنا باقی کر لیے ٹڈگی میں آئے کلچھ لیو جی نو 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 دو جی یہ جی تیسرا ہوگی جی بڑے بائی کچھے کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں وہ بتائیں چی بڑے بائی چی بڑے بائی کچھے کو کیا کہتے ہیں نی نی آئے کے پیچھے کو کیا کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں چوتھے گیر میں پہنچ کی ابھی دیکھیں کہ کیا بنت ہے اس میں ہوتا ہی چوتھے چار ہیں اس میں ہی چار ہے نہیں گیر کہ نہیں کہہ رہا آگے موٹروے پہ جا کے تو نظام ایزی ہو جائے گا ابھی گیر چینج پہر لیکن ستناک ہے بھائی ابھی آگے پول کلاسے پہ دیکھیں کیا سنگیر ہے کیونکہ پولیس والے لازمن روکیں گے کہ انہوں نے دیکھا کہ تین بندے آگے بیٹھے ہیں ٹی بی ہے گزارہ تو کرنے گزارہ ہی کر رہے ہیں بھائی ہے میں ایتنا پسام ہوں اس ٹائم اور یہ پیچھے تین بڑے ماشاءاللہ سے سیحت مند ہوگ بیٹھے ہیں بڑے بھائی کو دکھائیں بڑے بھائی بڑے بھائی نے تو پورا پلوٹ فرید آگا ہے جی اندر ہم ساتھ اس سے بہتے ہیں اور یہ راجہ جی ہمارے ساتھ سے گزرے ہیں بل کوڈ راجہ جی شباتر جار اور راجہ جی فرماتے ہیں کہ کون کہتا ہے موت آئے گی تو میں ملکتا ہوں نیوٹرل ہے ٹول پلازہ ہم پہنچ گیا تو ادھر ایڈجیسمنٹ کرنی ہے آگے تین نہیں بیٹھ سکتے تو تیچھے پیس ہوں گے آپ آخر ٹول پلازہ ہم پہنچ گیا اور بڑی مشکل سے بیٹھے ہوئے کیا کر ساتی ہے پلازہ کرس کر لیا اب دوبارہ سے وہی پرانی سیٹنگ پر آنے جائیں گے موسیقی میں اکیلا تھا اور ابھی دے ہو کتنے بندے بیٹھے ہوئے بھائیو پروگرام بڑ گیا ہے ہم ہری پور بھی نہیں پہنچے اور ماشاءاللہ سے گیس ختم ہو گیا اور اس میں پیٹرول بھی نہیں یہ دن دیکھنا تھا اساق کو دیکھ اساق بھائی آپ نہیں لگاؤ دکا آپ نہ لگاؤ ایک انٹرچینج سامنے ہی ہے ابھی نیچے بچوں سے پوچھا ہے یہ سامنے ایک انٹرچینج آگیا ابھی یہ نیچے بچے تھے ان سے ہم نے پوچھا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ساتھ ہی پیٹرول بمپ ہے لگاؤ یار دکا لگاؤ اساق بھائی آپ زور نہیں لگا رہے کیا کہتے ہیں کتنا زور میں نے لگایا مجھے نہیں لگتا کہ ان بچوں میں کیسے بہت خواری ہے بھائی تو ابھی ہم نے تھوڑا سا گاڑی بھا کے دکا لگایا ہے ہاں حالت سب دی ٹائٹ ہو گیا ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی ہم ہستہ چلتے پہ جا رہے ہیں اور گاڑی جانا وہ وہ ٹول پیازے پہ پہنچ چکی ہے یہاں سے مر مکا کے پہنچیں گے ہیں بیٹرول پمپ اپنی حالہ ٹائٹ ہو گیا موسیقی 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 یہ اپڈا پاد ہم پہنچ گیا ہے اور یہ ویو چیک کرو ان کے گھل سے تو اور یہ سامنے جانا یہ یہ ٹنڈیانی ہے یہاں پر ابھی سنو فالوی ہوئی ہے پہاڑ ہوئے موسیقی جو جی روزے مرحبا ہم نے افتاری افتاری ہم نے کر لیا ہے افتاری ہم نے ہلکی پولکی کر لیا ہے ابھی اصل ہیوی نظام ہے وہ ابھی رہتا ہے تو اس کے لئے کچھ باشن دے در ہی ہیں کچھ باشن دے در ہی ہیں وہ سامان شمال در کرنے کے Deutschland اصل بات ہے انہتر کی بھائی یہ ہے جی ہمارا پیار ہے یہ موسیقی موسیقی یہ اورنج والی ہے جی اپٹ آباد کی جیل اس جگہ کو اپٹا پاچ جیل کہتے ہیں یہ جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ملک پورا لور ملک پورا کہتے ہیں وہ سامنے جتنی جگہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہاں سے لے گر وہاں تک اس کو کہتے ہیں کیال اس کے در اپر کیال لور کیال اور کنج قدیم بغیر آتی ہیں اس سے آگے وہاں پر چلے جائیں تو انوہ شہر شیخ البانڈی تھے اس پاڑ کے بشے آپ کو لتھا گلی بغیرہ دیکھنے کو ملتا ہے اس سے نیچے جنگ پارگوں کے نیچے آئے ہیں وہ سامنے جو ہے نیچ ہی موٹ turnout make اس سے آگے جو ہے نا کہ جو ملک پورا ہے اس کی ملک پورا جو بنو لاو کو بنو ہونے ہیں ٹینلز اس کے نیچے بنو ہو یوں ملک پوری اور یہ ہمارے گائیڈر اس پاڑ کو سربند کہتے ہیں سربند ہے اس پاڑ کو نگکی کہتے ہیں اور یہ جس جگہ جس پاڑ پر آمائی ہے اس کو شملہ کہتے ہیں اچھے یہ شملہ پاڑی وہی بانتی ہے یہ ایساق بھائی دعوت کا نظام ہی شروع ہوگا ہے کمرے کے اندر ہی یہ ایساق بھائی لوگ گوشت وگرہ لیا ہے یہ اٹھائیں نا یار مڑا یہ جو اینا بھی یہ فریش دھنبے کا لمب جو اینا یہ اندر گیا ہے اور یہ آئل کا کام کرے گا اور اس میں پھر یہ دھنبے کا گوشت جائے گا یہ چیکن بڑے چیکنیں تو ماشاء اللہ بتا نہیں کتنا ہے nie دس کلو لیا ہے اور یہ چیکن سیکھون میں ہوں و اس میں دمبا کڑھائی کھائیں چیکن کے سارے سیکھ کباب کے رہے ہیں سیکھو کبابی کھائیں گے جانس سے پھر personal understand بدلے گا آتiek چرسی پلائے بھانتے ہیں چہتر پڑوں کا پڑوں کا پڑوں کا پڑوں کا پڑا ہے سن سے پڑے سن سے آئی ہے میں کیوں بھی سب سے بھائی ہے وہ گلگت سے آئی ہے یہ ایپٹ آباد سے آئی تھے اور واپسی و اسلام آباد سے ہمیں ایپٹ آباد سے کھولی واپس ایپٹ آباد نہیں 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 لانے یہ بندہ بھی ہے یہ ساعت بھائی جی ذلفہ و علی سرگارح آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس سے پیچھے اچھے اچھے ہم ہوئے ہیں نے اصل میں لوگ جو ہے نا جی بتائیں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں ایمتبہ بات پر باز گیا تھا میں یہ کہنا تھا کہ ایمتبہ بات پر ہمیں ہم سب کو آپ پر زکت کرنا کیا بات ہے؟ جی کمال ہو گیا کڑائی میں ڈال دی ہے دمبہ تقریباً گندی پر پینتالیس پر بار دبے میں شروع ہو دی ہے دبے میں کیا کہنا چاہیں گے دمبے کے بارے میں راہی صاحبہ بھائی کو کچھ نہ کرے عمر بھائی فرم ہنگو وٹر یور تھوٹس آباؤڈ دمبا اوکے ویری گوڈ بھائی سنے آپ نے سارا مسالہ ڈال دیا تو یہ آپ کھائے گا کون آپ میں اور یہ سب نہیں بھائی اس میں تو بہت مرچے ہوں گی یہ کتر پہنچی اگڑائی یہ ترخم بارڈر بول کی یہ کھائی جو ہے تیار ہوگی ہے باقی ہے کہ ابھی یہ گریل میں چکن لنگ لیا ہے اور سیکھنے بھی بنی ہوئی ہے باقی باہر بھی بنانے کو لگا دیو ہے بلدہ ابھی بنانے میں ع Boden موسیقی 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 السلام علیکم ہم اپنے روم میں پہنچ گیا ہے مطبخ ملوک اپتر آباد سے پیجا ہوں میرے بالوں کی حالت خراب ہوئی ہے ہوا کھنے tio ہوا لگتی رہی ہے بالوں کو لیکن شیمپو اگرے کی ضرورت ہے خیر آج کا ویلوک تھا اس کا ویلوک بگیا ہے مطلب کل سے چل رہا ہے کل ہم اپتر آباد آپتاری کرنے کے لئے گئے سہری کا بھی پلان تھا لیکن بس ادھر سے ہی ہماری ٹائم لائن ساری خلاب ہو گئی توسین یہ ہوگا ہے کہ بھئی ہم تقریباً رات کو دس گیارہ بجے ہم نے کھانا کرے ہیں اور اس کے بعد ہم تقریباً سوئے جو ہیں وہ دو بجے تک کیونکہ انشاءاللہ بھئی اگر آپ کے ساتھ ہونا تو بھئی بس کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس بندے نے نہ کسی کو بھی دو بجے تک سونے نہیں دیا یقین کرو شور مچائے رکھا ہے اسے ہم بولتے رہے ہیں لیکن نہیں بھئی سونا نہیں ہے اس سے پہلے کوئی سوئی نہیں سکتا وہ سو جے تو یہ بہت بہتر بات ہے بھئی لیٹ سے سونے کی وجہ یہ ہی ہوئی کہ سہری میں کوئی بھی نہیں اٹھا ظاہری بات ہے دو بجے سوئیں ہیں اور سفر بھی کیا بات اچھا خاصا ہے اور سفر بھی ایسا ویسا نہیں گاڑی بیچ میں بند ہوئی ہے اس کو الگ دھکا ہم نے لگایا ہے پیٹرول بام تک دھکا لگا کے گئے ہیں تو بس پھر ہماری سہری رہ گئی مطلب یہ کہ بھئی کل رات دس یا گیرہم بجے سے کر لو ابھی تک ہم روزے کے ساتھ ہیں یہ اچھی بات ہے کہ بھئی سردیوں کے دن ہے مطلب اب گرمی سٹارٹ ہوئی گئی ہے لیکن ابھی بھی دن چھوٹے ہیں تو روزہ جو ہے نا ذرا چھوٹا ہی ہے جیسے اتنا خاص کوئی فیل نہیں ہو رہا بس میں آیا تھا گھر آ کے میں سو گیا کیونکہ سونا ہی بہتر تھا روٹین اور کیلریز ہم نے بچائی ہیں اور اسی میں بہتری تھی بنا اگر کامو شامو میں لگے رہتے ہیں تو ابھی تک حالت فل ٹائٹ ہوتی ہے تو بھی دقریبا ساڑھے پانچ ہونے والے ہیں افتاری میں آلماست گھنٹا رہ گیا بس آج کے لئے اب اتنا ہی انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں ہم ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں